تھائیلینڈ میں بچوں کی ایک فوٹبال ٹیم نے اپنے ایک ساتھی کی برتدے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک انوکھا ایڈونچر پلین کیا ساری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ تھیم لوانگ کیو کے اندر جا کر اپنے ٹیم میمبر کی برتدے سیلیبریٹ کریں گے لیکن یہ بھی پلین کا حصہ ہی تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر والوں کو اس پلین کے بارے میں نہیں بتائے گا دس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اور پچیاسی میٹر تک گہری یہ کیو تھائیلینڈ کے نورتھ میں لائم سٹون کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر موجود ہے اس غار کے اندر جانا بے شک ایڈونچر تو ضرور تھا لیکن یہ ایڈونچر ان بچوں کی زندگی کا خوفناک ترین ایڈونچر ہونے جا رہا تھا جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین یہ دن تھا 23 جون 2018 بارہ بچے جن کی عمر یارہ سے سولہ سالوں کے درمیان تھی انہوں نے اپنے پچیس سالہ فٹبال کوچ کو بھی اس پلین میں شریک کیا اور وہ لوگ اپنی بائیسکل پر سوار ہو کر ایم لوانگ کیو کے اندر چلے گئے ان تیرہ لڑکوں کو یہ بلکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کا یہ قدم کتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے ان کو غار کے اندر گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر موسم نے کروٹ بدلی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی لیکن کیونکہ یہ تیرہ لڑکے اندھیری غار میں کافی ڈیپ جا چکے تھے اسی وجہ سے ان کو باہر پڑھنے والی بارش کا بلکل بھی علم نہیں تھا منٹوں کا ٹائم اب گھنٹوں میں بدل چکا تھا لڑکوں کے گھر والے جو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بچے فٹبال کھیلنے گئے ہیں جب وہ ٹائم پر واپس گھر نہ لوٹے تو ان کو بھی پریشانی ہونے لگی غار کے اندر موبائل نیٹورکس نہ ہونے کی وجہ سے اب نہ تو ان تیرہ لڑکوں سے کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہیں آخر کار فٹبال کلب سے ایک ہنٹ ملنے پر معلوم پڑا کہ لڑکے تھیم لوانگ کیو کی طرف گئے ہیں جب گھر والے بھاگتے بھاگتے کیو کی انٹرنس تک پہنچے تو ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا یہ دیکھا گیا کہ کیو کی انٹرنس پر فٹبال پلیئرز کی سائیکلز اور ان کا کچھ سامان تو پڑا ہے لیکن ان کے بچوں کا نام و نشان کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی پیرنٹس یہ دھچکہ برداشت ہی کر رہے تھے کہ ان کو ایک اور منظر نے ہلا کر رکھ دیا جی ہاں شدید بارش کی وجہ سے کیو کے اندر دھڑا دھڑ پانی جا رہا تھا جو کہ واقعی ایک بہت خطرناک سگنل تھا بعد اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ریسکیو ٹیم بھی وہاں تک پہنچ گئی اور انہوں نے آتے ساتھ ہی غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا غار کے اندر ہر جگہ پانی بھرتا جا رہا تھا اور سونے پہ سوہاگا اندر گھٹن کی وجہ سے سانس لینے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی رات کے ایک بج چکے تھے لیکن ابھی تک بچوں کا کوئی سراخ نہیں ملا تھا پہاڑوں سے گرنے والا چھپا چھپ پانی مسلسل غار کے اندر جمع ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب غار کے اندر موجود ریسکیو ٹیم کی طرف سے ایک خبر آئی یہ خبر ان پریشان پیرنٹس پر آگ بن کر گری کیونکہ ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ غار کے اندر ایک پوائنٹ ایسا آ گیا ہے جہاں اب پانی غار کی چھت سے جا لگا ہے زیادہ ایکیپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو فیلحال یہیں روکنا پڑا یعنی یہ بات کنفارم ہو چکی تھی کہ اگر وہ تیرہ فوٹبال پلیئرز غار کے اندر ابھی تک زندہ ہیں تو ان کو یہ رات اکیلے ہی گزارنی پڑے گی کیو کے ایک میپ سے معلوم پڑا کہ اس کے کچھ حصے کافی ڈیپ ہیں جبکہ چند پوائنٹ پر یہ کیو انچائی کی طرف بھی جاتی ہے ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اگر یہ فوٹبال پلیئرز زندہ ہوں گے تو وہ ان حصوں میں ہی پناہ لے رہے ہوں گے جو انچائی پر ہیں ساری رات غار کے اندر پانی کا لیول بھڑتا ہی چلا جا رہا تھا صبح ہونے سے پہلے ہی ریسکیو ٹیم نے سب سے پہلے غار سے پانی کا لیول کم کرنے کے لیے ہیوی ڈیوٹی پمپس لگا دیئے لیکن سب کو صرف ایک ہی سوال تنک رہا تھا کہ اگر وہ تیرہ لڑکے ابھی تک زندہ ہیں تو ان تک پہنچا کیسے جائے ایکسپرٹس کے مطابق اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ پروفیشنل ڈائیورز پانی کے ذریعے غار کے اندر جائیں اور لڑکوں کو تلاش کریں لیکن ان ڈائیورز کو کیو کا ایکسپرینس ہونا لازمی ہے اس مشن کو انجام دینے کے لیے تھائی نیوی نے اپنے کمانڈوز ریڈی کیے جن کو انڈر وارٹر مشنز کا کافی ایکسپرینس تھا فوٹبالرز کو کیو کے اندر گئے اب پورے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے اور ہر گزرتے پل کے بعد ان کے زندہ رہنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی ظاہر ہے اگر وہ زندہ بھی ہوں گے تو نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانا پینا بچا ہوگا اور نہ ہی جس جگہ وہ فسے ہوں گے وہاں اتنا آکسیجن باقی رہا ہوگا کہ وہ سانس لے سکیں تھائی نیوی کے کمانڈوز کو پانی کے اندر جانے سے پہلے اندازہ لگانا تھا کہ فوٹبالرز کیو کے کن خوشک پوائنٹس پر موجود ہو سکتے ہیں ان خوشک پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ پتایا پیچ کہلاتا ہے جہاں پر فوٹبالرز کے ہونے کی کافی امید تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوائنٹ کیو کی انٹرنس سے لگ بک چار کلومیٹرز دور تھا اس کا مطلب تھا کہ ان کو پانی میں کافی دور تک سوئم کرنا تھا اور وہ بھی گار کی تنگ جگہ اور بالکل اندھیرے پانی میں اس پوائنٹ تک پہنچنا ڈائیورز کے لیے کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا کیونکہ غار کا لے آؤٹ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پانی اتنا میلا تھا کہ اس میں ڈائیورز کو اپنے ہاتھ تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے اب کیونکہ اور کوئی آپشن تو تھا نہیں اسی وجہ سے ڈائیورز کے اندر جانے کا عمل شروع کر دیا گیا تھائی نیوی کمانڈوز پانی میں جتنا اندر جاتے تھے وہ ایک لال رنگ کی رسی چھوڑتے جاتے تھے تاکہ واپسی کا راستہ ان کے لیے آسان ہو سکے ان کے لیے کیو کے اندر جانا بہت مشکل تھا لیکن واپس آنا کافی آسان ہو جاتا تھا کیونکہ وہ لال رسی کو فالو کر کے واپس آ جاتے تھے پورے دو دنوں کے بعد وہ کیو کے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے جہاں پانی نہیں تھا اچھی خبر یہ تھی کہ یہاں کسی بھی لڑکے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ فوٹبالرز ابھی بھی کافی زیادہ گہرائی میں موجود ہیں نیوی کمانڈوز تھے تو ایکسپرٹ لیکن ان کو کیو ریسکیو کا کوئی ایکسپرینس نہیں تھا اسی وجہ سے ان کو ہر قدم اٹھانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اب فوٹبالرز کو پھسے پورے چار دن گزر چکے تھے کیو کے باہر ریسکیو ٹیم نے اپنا بیس کیمپ بھی بنا لیا تھا اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حادثے کی کبرج دے رہا تھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا میڈیا کورج دیکھ کر پوری دنیا سے ایکسپرٹ کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لیکن ابھی تک فوٹبالرز کو ڈھونڈنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا لہذا اب ٹائم آ چکا تھا کہ پروفیشنل کیو ریسکیو ٹیم کو بلایا جائے بریٹش کیو ریسکیو ٹیم جن کو کیو میں پھسے لوگوں کو بچانے کا خاص ایکسپیرینس تھا وہ اب موقع پر آ چکی تھی سب سے پہلے انہوں نے پانی کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر فیصلہ کیا کہ غار سے پانی نکالنے کے عمل کو بڑھانا چاہیے پہلے جہاں صرف غار کے انٹری پوائنٹ سے پانی کھینچ کر نکالا جا رہا تھا اب دوسرے انٹری پوائنٹ سے بھی غار کا پانی نکالنے کا کام شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے غار میں پانی کا لیول کم ہونے لگا اور اب غار کے پہلے آٹھ سو میٹر سے پانی نکل چکا تھا اور یہ وہی پوائنٹ تھا جس پر بریٹش ریسکیو ٹیم نے ایک ریسکیو بیس کیمپ بنا لیا جس کو چیمبر تھری کا نام دے دیا گیا درجنوں آکسیجن سلینڈرز اور ایکیپمنٹس چیمبر تھری تک لائے جا چکے تھے کیونکہ اب ریسکیو آپریشن یہی سے سٹارٹ ہونا تھا فوٹبالرز کو غائب ہوئے اب پورے دس دن گزر چکے تھے چیمبر تھری سے ڈائیورز نے پوری تیاری کے ساتھ پانی میں جانا شروع کر دیا میلے اور زیرو ویزیبلیٹی والے پانی میں گھنٹوں کی سویمنگ کرنے کے بعد پروفیشنل ڈائیورز پتایا بیچ پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں فوٹبالرز کے ملنے کے کافی زیادہ چانس تھے لیکن پتایا بیچ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد جب اندھیری غار میں انہوں نے لائٹ جلائی تو ان کی ساری امیدوں پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو کیونکہ پتایا بیچ پوائنٹ پر بھی لڑکوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈائیورز کے پاس صرف اتنی آکسیجن بچی تھی کہ وہ واپس چیمبر تھری تک پہنچ سکیں یعنی اگر ڈائیورز اس پوائنٹ سے آگے گئے تو ان کے پاس واپس لوٹنے جتنا آکسیجن نہیں بچے گا لیکن ایک ڈائیور نے حمد کی اور پتایا بیچ سے بھی آگے نکل گیا ایک ہزار فیٹ آگے جانے پر اس کو ایک خوشک جگہ ملی اور جب وہ آخری بار پانی سے نکلا تو اس نے وہی دیکھا جس کی سارے امید کر رہے تھے سہمے اور گھبرائے ہوئے فوٹبالرز پانی سے نکلنے والے ڈائیور کی راہ تک رہے تھے اور وہ تیرہ لڑکے بلکل صحیح سلامت اس پوائنٹ پر موجود تھے لیکن سوال یہ ہے کہ پورے دس دنوں تک بغیر کھانے پینے کے یہ کمزور فوٹبالرز آخر زندہ کیسے رہے ایکسپرٹس جن کو کئی سالوں کا ایکسپیرینس تھا ان کو ہی اس پوائنٹ پر پہنچنے میں دس دن لگ گئے تو اب وہ ان تیرہ لڑکوں کو یہاں سے باہر کیسے نکالیں گے ابھی تک پوری ریسکیو ٹیم نے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیا تھا اگلے آٹھ دنوں میں ان کو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اب یہ اندھیری غار کسی ایک انسان کی جان لینے والی ہے اس کے آگے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ دیکھ سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں امید ہے آپ زیم ٹی وی کے اس اپیسوٹ کو بھی برپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے شاندار پارٹ میں ملتے ہیں